اسلام علیکم اسلامگار میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کے سیزن 2024 ہے 2025 ایک سال کے لیے تو میں بھی اپنے آپ کو صدارتی امیدوات بیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے میرے منشور کا سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ اسلامگار کرکٹ فیڈریشن میں کل 22 کلب ریجسٹرڈ ہے لیکن اسلامگار کی حدود میں 30 سے زائد کرکٹ کلب کھیلتے ہیں کاکڑا سے بوہا تک اس کا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے حلقہ باز سے پلاک تک تو مزید کلب ریجسٹرڈ کریں گے یہ جو کلب ریجسٹر کریں گے ایک بقاعدہ منشور ہوگا شرائط ہوں گی جو کلب ان شرائط پر پورا اترے گا ان کو ہم اسلامگار فیڈریشن کی رکنیت دیں گے اور جو اس میار پر پورا نہیں اترے گا اس کی رکنیت ہم محطل پر دیں گے انتخابات کے بعد سب سے پہلا کام تمام کلبوں کو مساوی نمائنگی دی جائے گی جو کمیٹی تشکیر دی جائے گی اس میں ہر کلب کو کوشش کریں گے کہ ہر کلب کو نمائنگی دی جائے اسلامگار میں کرکٹ کو پرموٹ کرنا اس کی ترویج کے لیے پیترین عقمت عملیوں کا آغاز کرنا اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کے زیر تمام تمام ٹورنمیٹس میں جو اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کے انڈر ہوں گے افیشل کو ازازیہ دیں گے جس میں قابل ذکر امپائر سکورر اور دیگر جو انتظامی عمول میں پیش پیش ہوں گے سب سے مین ایجنڈا منشور کا اسلامگار میں کرکٹ لیڈ کا انکات فرنچائز بیس پہ اس سے پہلے بھی کرکٹ ہوتی رہی فرنچائز لیگ ہوئی اور باکمال ہوئی اور بیترین ہوئی اور اس نے جنڈے بہت کامیابی کے گاڑے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس طرح کی لیگ بھی کروائیں گے اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کا ایک بجٹ ہونا چاہیے جس میں یہ جو بجٹ ہے یہ اسلامگار کے ایک ٹورنمیٹس سپانسرشپ اور دیگر ذرائع سے یہ گھٹا کیا جائے گا اور ایک بجٹ کا پلان مرتب کیا جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گے اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کی آمدن کے وسائل کو ہم نے پڑھانا ہے جس میں خصوصاً اسلامگار کرکٹ سٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس اور سکاری کرکٹ سٹیڈیم ہم نے اس کو بحال کرنا ہے اور بہتر انداز میں اسے پروان چرانا ہے فیڈریشن کی آمدن کسی فرد وائد کا قبضہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کے زیر اکار زیر انتظام چلے گا وہ بجٹ گراؤنڈ کی بحالی جیسا میں نے ذکر کیا ٹکاری کرکٹ گراؤنڈ اور اسلامگار سپورٹس کمپلیکس میں ہم کرکٹ کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلیں گے بین ازلائی دورے ہوں گے اور یہ جو دورے ہوں گے وہ اسلامگار کرکٹ فیڈریشن اس کو سپورٹ کرے گی مالی طور پر اور بہتر حکمت عملیوں کے ساتھ سپانسر کے ساتھ بین ازلائی دورے بھی کرے گی اور ٹورنامٹ میں عیسیٰ بھی لے گی اور اسلامگار کی حدود میں ٹورنامٹ بھی کروائے گی فیڈریشن جو بہترین جو ہے خوشی کا باعث یہ منشور کا اہم عیسیٰ ہے اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کے زیر تمام تمام میچز کا ریکارڈ رکھا جائے گا اور صافت ویر کی مدد سے اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے گا اسلامگار کرکٹ فیڈریشن کا دائرہ کار براتے ہوئے ایک آئین مرتب کریں گے اور کھیل کو ایسا پرموٹ کریں گے کہ بچوں میں کردار سازی ہو کھیلوں کے ذریعے کردار سازی ہو سکولوں میں کالجیوں میں یونیورسٹریوں میں یہ جو ہمارے عدود کے دائرہ کار میں ہوں گے ان کو ہم پرموٹ کریں گے سکول لیول پہ کالج لیول پہ اور یونیورسٹری لیول پہ تو کھیل اور کھراری کا رشتہ ہے میرا پرانا تو چاہے ہم جیتے ہیں میں جیتوں یا ہاروں ہم نے اسلامگار میں کھیلوں کو پرموٹ کرنا ہے جتنے بھی کھیلیں اور خصوصا میرا جو فیورٹ کرکٹ ہے اور صدارتی مجدوار جو میرے بھائی ہیں میرے کلاس فیلو بھی ہیں ہم اگر ٹھیک کرتے ہیں میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں ایک پلان لے کے آ رہا ہوں وہ پلان اسلامگار کی کرکٹ فیڈیشن میں میں ایک پلان لے کے آ رہا ہوں وہ پلان اسلامگار کی کرکٹ کی اشاعت میں ترویج میں اہم کردار ادا کرے گا جس سے کرکٹ بہت مشہور ہوگی پروان چڑھے گی تو انشاءاللہ میں جیتوں یا ہاروں ہم نے اپنے اسلامگار میں کھیلوں کے ذریعے کھیل اور کھراری کا رشتہ مضبوط کرنا ہے اور اپنے معاشرے کو صحت من بنانا ہے گراؤنڈ آباد کرنے اسپطال خود بہرود ویران ہو جائیں گے وہ صرف اور صرف فیزیکل ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہوں گے تو آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے گیمز روم کے اندر کے لی جائے رہی ہیں موبائل کے اندر کے لی جائے رہی ہیں میرا جو من پرپس ہے صدارت کا ہم نے گھر سے اٹھا کے کھلاڑی کو گراؤنڈ میں فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف پراغب کرنا ہے میرا ساتھ دیں اگر مجھے آپ نے اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ جو میرا منشور ہے اس پہ ہم سو فیزت عمل کریں گے اور عمل کر کے دکھائیں گے تو اگر ہم ہار گئے لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کا ساتھ ہوں گا جو کھیل کو پرموٹ کرتے ہیں کھلاری کو پرموٹ کرتے ہیں اور میاری کھیل بجا کرتے ہیں اسلام بار میں اسی امید کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ کھیل اور کھلاری زندہ بات سپورٹس دوستی زندہ بات خدا پیس